اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیں کمر میں تو کمر پہ رکھ اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین میں ملتی عثمان بن عبیلہ السقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے کوئی دن پیجے پڑھ گیا ہوگا کہ کیوں مسلمان ہوتے ہیں اور ہمیں کیوں چھوڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ پڑھو تو خود کو دم کرنے کے لئے بھی درد بلی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے اس طریقے سے نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عزلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ان چیزوں سے اوپر حیث کرنا چاہیے جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشیس ہو پہلے لوگ چار پائیوں پہ سوتے تھے روئی کے گدے ہوتے تھے اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں یہ بالکل ہی انیچرل ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے انسان کا جو پوسٹر ہے وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یعنی ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کر جس میں خجور کی چھال بھری ہوتی کتنا نیچرل بیماری میں انسان اپنی عبادت جتنی ممکن ہو وہ کرتا رہے اس کو نہ بھولے نمازیں نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک دفعہ اپنے آپ کو درہا ہلکا محسوس کیا اور اس وقت ابو بکر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ نے پشارے سے ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا پھر آپ ابو بکر کے برابر ان کے پہلوں میں بیٹھ گئے تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی پیروی کر رہے تھے تو بیماری میں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہے ہیں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ دعائیں ایپ میں میں نے یہ ڈلوا دی ہوئی ہے یہ ذکر بھی اللہ غر ابو مسلم پیتے میں میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سید اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں ہی سب سے بڑھاؤں جب لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اجب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں اور جب لا الہ الا اللہ لہو الملک و لہو الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں کوئی معبود برحق نہیں مگر میں میرے ہی لئے بادشاہت اور میرے ہی لئے حمد ہے اور جب لا الہ الا اللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میری سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے آپ فرماتے تھے جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لئے یہ پانچ کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور وہ کیا ہیں پھر استغفار کرنا انسان اپنی بیماری پر توبہ استغفار کرتا رہے دروشی پڑتا رہے کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا پھر یہ ہے کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں یعنی جس طرح کبھی ممکن ہو علاج کروائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندوں علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفاہ بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھاپے کے یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ علاج کرنا ضروری ہے مگر کبھی کبھی کچھ ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اتنی اولڈ ہو جاتی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں کروانا چاہتا تو اس تاتھ اکی اگر کسی علاج کے نتیجے میں زیادہ بڑی تکلیف کا امکان ہے تو پھر وہ علاج نہ کرائے جیسے کینسر ہو جاتا ہے کافی بڑی تو اس کا صرف ایک سرجری ہی علاج نہیں ہوتا کچھ اور چیزیں بھی وہ کیموں سے بھی منا کر دیتے ہیں سرجری سے بھی منا کر دیتے ہیں کوئی ہرچ نہیں اس میں پھر یہ کہ آلٹرنیٹ تھرپیز ہوتی ہیں جو پین کو یا تکلیف کو کم کریں یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا چارہ کوئی فیزیکل تھرپی کوئی اور چیز جو کسی طرح ایس کرے بیمار کو اور اس کے ساتھ انسان دعا کرے ذکر اس کا جب تک اللہ نے زندگی رکھی جیسے سیڈیٹیو سے بھی تو پھر ایک علاج ہی آنا ایک طرح سے جی جی وہ پین کلرز دیتے ہیں بسکلی وہ کہتے ہیں جتنا چیڑیں گے اتنی زیادہ تکلیف بلکل تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو علاج کرنا چاہیے علاج کرتے رہنا چاہیے اور بڑھاپے کا علاج نہیں ہے یہ دیکھیں نا آپ کہنے کہ اتنے بڑھاپے میں رہا کے اگر ایسی کوئی بیماری ہو جاتی تو پھر اس کا واقعی علاج نہیں ہوتا اور صرف اس کی تکلیف کو ہی کم کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما دیا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوا سے شفاہ اللہ کے ازن سے ہی ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں دوا کے اندر کچھ نہیں ہے دوا اللہ کے ازن سے شفاہ دیتی ایک بندے کو وہی پائدہ دیتی چیز دوسرے کے اوپر اصل ہی نہیں کرتی اور پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفاہ حاصل کرنے چاہیے اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو سرزنی نہیں کروا سکتا کیموں نہیں لے سکتا لیکن اس کے اوپر دم وغیرہ مسلسل کیا جا سکتا تو یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں شفاہ ہے نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کا بلکہ روحانی بیماریوں کا شفاہ اللہ معاف الصدور فسنت سے علاج انبیاء کو قلبی اور روحانی عدویات دی گئی جو فائدہ دیتی ہیں بعض بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا جانتے نہیں ہوتے ایسی صورت میں خاص طور پر جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے علاج کرنا فائدہ دیتا ہے اور وہ بھی کروانا چاہیے یعنی روحانی علاج جس کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس بیماری کا قوز کیا ہے تو ڈاکٹروں کو جب تک قوز سمجھ نہیں آتی تو وہ علاج کیسے کریں وہ اپنی اکل سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں لیکن بعضوں کے صرف وقتی آرام آتا ہے اور پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے یہ آرام آتا بھی نہیں ہے ابھی آج یہ کسی نے مجھے ذکر کیا کہ انہوں نے شگر کی دوا دی اور وہ دوا ایسی تھی کہ اس سے کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو گئی تو اس کو بھی کوئی خاص آرام نہیں آیا اور ساتھ ایک اور آرگن جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا تو یہ صورت بھی واضح ہوتی ہے تو انسانی کوششیں اب بھی انسانی جسم کو سمجھنے میں ناکام ہے کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے جتنا بھی ہوا ہے الحمدللہ فائدہ بھی بہت ہے بیواریاں دور بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی مکمل کمپلیٹ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے وہی الہی کے ذریعے جو اللہ نے کلام اتا رہا ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفاہ ہے تو قرآن سے شفاہ حاصل کرنی چاہیے کل مجھ سے کسی نے اپنا سجن پر شیئر کیا سکسٹی فائی پلس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تو وہ کہہ لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی نہ کوئی ویٹمین نہ کچھ میں نے کہا کیا راز ہے کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑھتی ہوں ساتھ ہی پانی رکھ لیتی ہوں اس پر دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں میں جس ساری چیزیں اسی سے ٹھیک ہوتی سبحان اللہ یقین کی بات ہے نا یقین کی بات ہے ونہ آپ دیکھیں کہ جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی دوز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اور پھر ہی کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں بعض دوسرے سے پھر قائعات تجربہ مشاہدی کی روشنیوں بتاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ادر وائز آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں پوچی آواز سے تلاوت کریں اور پھر وہ پانی کے اندر وہ جو آپ کی قرآن کی آیات کا اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہ ہی پی لیں اور وہ آپ کے قرآن بھی سن رہے ہیں آپ کا جسم بھی سن رہے ہیں اور پانی بھی آپ کے اندر وہ ہی گیا ہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی پھر اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو ہجامہ کرانے کا حکم دے اور اس میں الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کئی ایسی لاعلاج بیواری ہیں جو کسی دوا سے نہیں جاتی ہیں وہ ہجامہ سے چلی جاتی ہیں پھر کلونجی ہے کلونجی کا بھی یہ ہے کہ واضح اقت لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھنے آتی کتنی کائے کتنی نہیں آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی فائدہ ہو جائے گا کیونکہ شفاہ تو اللہ نے ڈال لی ہماری کپی کا اگر چیز ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دے تو راک کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے یعنی اگر کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا راک ہی رکھا ہے تو وہ بھی کالد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اسی طرح شہد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہی شفاہن لنناس صلی اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہی شفاہن لنناس تو یقین رکھے کہ فیہی شفاہن لنناس اس میں شفاہ ہے لوگوں کے لیے بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیی برنا یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاپٹ کرتے رہتے ہیں من جدہ و جدہ اس کا مطلب ہے جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے میں یہ سوچ ٹیٹی کی نیت بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم شہد لے رہے ہیں ہم کلونجی لے رہے ہیں ہم زیتون لے رہے ہیں تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بولا ہے تو اللہ کے کہی بھی بات اس سے مجھے شفاہ ملے گی تو پھر شفاہ مل جائے جیسے انسان سوچتا ہے جیسے وہ پانی سے شفاہ ہو گئی جیسے اپنی نیت انسان کو جائزہ لینا ہے اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا تجربہ ہمارے اسی طرح آپ زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے تو کوئی کٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پر رکھیں اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی تو دم کر کے رکھ لیں صورت فاتح پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا بر پیتے رہیں